بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلیٰ و اصحابی اجمعین ازان مغرب کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی شوہ بی جی اگلا سوال ہے کہ آپ کی کوئی تقریر بھی آپ کے دو بابوں شیخ خلبانی اور شیخ زبیل زئی کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی ایک طرف تو آپ علمی کتابی مسلم ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں اور دوسری طرف ان دو بابوں کے نام سن سن کے میرے کہانی پک چکے ہیں تو کیا آپ اہل حدیث کا ترجمان ہیں نہیں ہم کسی کے ترجمان نہیں ہیں مسئلہ یہ کہ یہ اہل حدیث کے لیے نام لیے جاتے ہیں آپ کے کان پکانے کے لیے نہیں لیے جاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بریلوی اور جو بندی ہے نا ان کے نزدیک تو حدیث کوئی بھی کتاب میں آگئی وہ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی حدیث میں آیا ہے وہ جھوٹی ہے ضعیف ہے موضوع ہے کس لیول کی ہے وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اہل حدیث چونکہ تھوڑے یعنی ایک اس اسماع و رجال کے علم کے ساتھ شغف رکھتے ہیں تو بخاری مسلم کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے جب بھی ہم بخاری مسلم سے حدیث میان کرتے ہیں ہم کبھی اس کے ساتھ نہیں بولتے کہ اسے شیخ البانی ہے شیخ زبیلی زی صاحب نے صحیح کہا اس کے علاوہ جب ہم کوئی حدیث کی کتاب سے حدیث کو اٹھ کرتے ہیں تو اکثر ایسی حدیثیں ہیں جو یعنی اہل حدیث کے اوپر گران گزرتی ہیں پھر تو ہمیں ساتھ یہ بولنا پڑتا ہے کہ اس حدیث کو شیخ البانی نے اور شیخ زبیلی زی راہی محلہ نے صحیح کہا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے بابیں ہیں اس لیے کہ وہ جن کے بابیں ہیں نا ان کو ان کے بابوں کا ریفرنس دیا جاتا ہے دیوبان برلوی کے اس لیے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ مشکات کے اندر حدیث آ گئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ان کو تو اسے غرض ہی کوئی نہیں ہے وہ کہے بس حدیث ہے کتاب میں آگی بہت ہے عمل تو ہر انہوں نے کوئی نہیں کرنا عمل تو انہوں نے بہاری مسلم کے اوپر بھی کوئی نہیں کرنا ہوتا لیکن ماننے کی عادت تک ہو جاتا ہے یہ مان لیتے ہیں کہ حدیث ہے عمل کرنا نہ کرنا تو نصیب والوں کا حصہ ہے تو یہ ہمارے بابیں نہیں ہیں بلکہ جن کے بابیں ہیں نا ان کو چونکہ وہم ہو جاتا ہے کہ ہمارے بابوں نے چونکہ یہ باتیں ہمیں نہیں بتائی ہیں علی ہمارے بابوں کی غلطیاں حدیث سے نکالتا ہے تو یہ حدیثیں شاید ضعیف ہوں گی اس لیے ہمارے بابوں نے نہیں ہمیں بتائی تو ہم کہتے ہیں نہیں سر آپ کے جو دو بڑے بابیں ہیں انہوں نے ان حدیثوں کو صحیح کہا ہوا ہے اس لیے ہم آپ سے ویان کر رہے ہوتے ہیں مثلا حدیث حب جو ہے اس کے بارے میں میں نے ان بتایا کہ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و السلام علیہ کے بارے میں میں نے کربلا والی رسیچ پیپر میں بھی ڈالی ہے اور شیخ علمانی کے والے سے پورے اس کے کومنٹس بھی اس کے اندر ڈال دی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا تھا میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حب کے کتے بھی بھونکیں گے اب یہ جب حدیث میں نے بیان کی جنگ جمل کے حوالے سے اب ظاہر ہے کہ یہ حدیث تو صدیوں سے کتابوں میں مجود تھی یعنی میں نے کوئی دریافت تو نہیں کر لی تھی لیکن پہلے سے مجود تھی یہ حدیث جو ہے وہ مسند آمد کے اندر مجود ہے شیخ علمانی نے سلسلہ تو صحیحہ میں لیا ہے مجموع زوایت کے اندر مجود ہے تو اس کے ساتھ بھی میں نے لکھا کہ قالا شیخ علمانی اور شیخ ارنوت نے اس حدیث کو صحیح کا شیخ زبیلی زہی صاحب نے اس حدیث کو صحیح کا امام حیثمی نے صحیح کا امام شیخ غلام مصطبہ زہیر صاحب نے صحیح کا یہ سارے منہ والے اس لیے بتائے کہ جن لوگ کو یہ حدیثیں عظم نہیں ہونی تھی سیدن علی کی عظمت کے اوپر تو ان کو یہ بات پھر سمجھ آجائے پھر میں ان کے ریفرنس سے کوٹ کرتا ہوں میرے بابے نہیں سر جن کے بابے ہیں ان کے حوالے سے یہ تو میں سر ان کے ساتھ تو نہیں کرتا میں تو آمزہ بریلوی صاحب کے حوالے نہیں کوٹ کرتا کہ انہوں نے حقام شریعت میں لکھا ہے کہ قبر پہ جھکنا حرام قبر کو بوسا دینا حرام قبر پہ دیا جلانا حرام تو کیا اس وقت تو آپ کو خیال نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں گے یامزہ بریلوی آپ کا باب ہے آپ اس کو کیوں کوٹ کرتے ہیں تو وہ جس کی فیلڈ ہوتی ہے اس فیلڈ کے اعتبار سے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے ادھر ویس بخاری مسلم میرا تو یوٹیوب کے پر کلپ ہے بابوں اور کتابوں میں فرق ایبن میں نے شیخ زبیر لیزہی اور شیخ البانی کے خلاف بھی میرے کلپ چڑھے ہوئے ہیں اگر وہ میرے بابے ہوتے ہیں سر آپ تو اپنے بابے سے اختلاف کی جرت نہیں رکھتے ہیں میرے تو شیخ زبیر صاحب کے خلاف کلپ چڑھا ہوئے قبر رسول کی حاضری پہ ان کا یہ موقع ہے کہ روزہ شریف کی جالی کے سامنے آپ السلام علیہ کے یا رسول اللہ یا السلام علی کے یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ کو اندر قبر تک نہ کوئی لے جائے تو پھر میں نے اس میں الزامی جواب بھی دیا تھا عملی تواتر سے بھی بتایا تھا کہ سر جب آپ قبرستان کی دیوار کے اوپر السلام علیہ کا یا اہل القبور وہ تو ضعیف ہے روایتہ مزید علیہ السلام علیکم اہل الدیاری من المومنین والمسلمین والی مسلم شریف علیہ پڑھتے ہیں تو وہ قبرستان تو میانی صاحب قبرستان تو دس کلومیٹر لمب ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کہیں گے یہ اس دیوار پہ آپ نے پڑھا تو دس کلومیٹر دور کیسے پہنچے گی آواز تو روزہ شریف کے پیشے بھی قبر شریف ہے جب جالی کے سامنے کو پڑھے گا پہنچ جائے گی اللہ پوچھ آ دے گا وہ اس طرح کی پہنچنے والی نہیں ہوتی تو میرا کلیپ ان کے خلاف ہے شیخ البانی کے خلاف میرا کلیپ موجود ہے شیخ البانی کا موقع یہ ہے کہ تین مسجدوں کے علاوہ اتقاف کرنا حرام ہے تو میں نے ان کے خلاف کلیپ بنایا تھا کہ بھئی یہ حدیث ہی کمزور ہے جس کے اوپر آپ نے بیان کی ہے اس میں سفیان بن عیانہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور دوسری طرف قرآن میں تو واضح طور پر ہے جب تم مسجد میں اتقاف کرو اور وہ پوری ڈیٹیل ہے اس میں تو کوئی کلیپ ہی نہیں کیا گیا اور امت کے اجماع اور عملی تواتر انہیں شیخ البانی کے اس مسئلے کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے تو میں البانی صاحب سے کئی مسئلوں کے اندر اختلاف بھی کرتا ہوں سر مجھے تب بابا ہونے کا تانہ دیں کہ مجھے آپ کو بریلوی عالم دکھائیں جو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اپنے بابوں کا رد کرتا ہوں تو ہمارے بابے تو ہیں مام بہاری مام مسلم میرا ایک یوٹیوب پہ کلیپ بھی چڑا ہے میں کس کا ایجنٹ ہوں کہنے یہودوں نے سارا کی ایجنٹ میں ان کا ایجنٹ ہوں اور یہ نبیل اسلام کی ایجنٹ ہے ایجنٹ نیگٹیو ورڈ نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے تو نیگٹیو ورڈ استعمال ہوتا ہے ایجنٹ ایک قانونی جوڈیشری کا ورڈ ہے ایجنٹ کہتے ہیں جو لیگل ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے نا کسی کا اسے ایجنٹ بولا جاتے ہیں سر حضرت ابوبکر عمر عثمانو علی ایجنٹ ہے نبیل اسلام کے اور نبیل اسلام ایجنٹ ہے اللہ کے یہ لیگل ورڈ ہے یہ نیٹوریس ورڈ نہیں ہے تو سر ہاں ایجنٹ ہے ان مہدیسین کے ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں سے باغی ہیں ان بابوں کو نہیں ہم مانتے ہیں علی بھئی اسی میں زمنان سوال ہے کہ اسماع و رجال کے حوالے سے جبان اور بریلویوں کے اندر کوئی ایسے مہدیسین موجود ہے جو کہ کوٹ کیا جا سکے ہاں میں ان کو بھی کوٹ کرتا ہوں میں نے حیات و نبی والے لیکچر میں اباس رزوی صاحب کو کوٹ کیا تھا بریلویوں کے کہ انہوں نے اس حدیث کو عامش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف کہا ہے جو سنکبرہ البعی حقیق میں موجود ہے کہ جو شخص میری قبر پہ آکے سلام پڑتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں اور جو دور سے پڑتا ہے پہچا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے دی تو انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہوا ہے اور کہا اس میں عامش کی تدلیس ہے اس میں میں نے ان کو کوٹ کیا ہے اسی طریقے سے سرفراز خان سفدر صاحب دیوبنیوں میں فوت ہو چکے ہیں عمار خان ناصر کے جو دادا بو تھے اور یہ زائد الراشدی صاحب جن کے بارے میں رکلی پایا تھا ان کے والد صاحب ان کو میں نے کوٹ کیا ہے حلام صورت سعیدی صاحب مفتی منیو برمان صاحب کے مدرسے میں ہوتے تھے وہ اسماع و رجال کا علم رکھتے ہیں تو میں نے ان کو کوٹ کیا ہے میں کرتا ہوں ان کو کوٹ لیکن یہ کوٹ کرنا پڑتا ہے other than بخاری اور مسلم جب بخاری مسلم کا کوئی ریفرنس ہے پھر تو ہمیں کوٹ نہیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ صحیح ہیں ان پر اتفاق ہے باقی کتابوں میں میں کرنا پڑتا ہے تو جان ضرور پڑتی ضرور کوٹ کرتے ہیں تو میں بتا رہا ہوں کہ جن حدیثوں کو میں اہل حدیث کے والے سے کوٹ کر رہا ہوتا ہوں بریلوی دیوبندی تو ان کو آل ایڈی مانڈ رہے ہوتے ہیں اس لیے مجھے اہل حدیثوں کو منوانے کے لیے کیونکہ ان کو ذرا تھوڑا سا زوم ہے کہ یہ صحیح اور ضعیف کا راغ انہوں نے لا پاو ہے نا دوبان بریلی تو کہتے ہیں ضعیف دیس بھی ایک سیپٹیبل ہے تو ان کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے جن کا مسئلہ ان کو وہ دعائی دینی پڑتی ہے نا بابے نہیں ہیں دعائی دینی پڑتی مجبوری ہے تھوڑا ریم کھایا کرو ساڑتے دی ٹھیک ہو گیا